دنیا بھر میں موجود پریشان ہندوستانیوں کی مدد کرنے والی بی جے پی کی سینئر لیڈر اور سابق مرکز وزیر سوشمہ سوراج کی آج سرکاری عزازات کے ساتھ آخری رسومات انجام دی گئی دیلی کے لودھی روڈ پر واقعہ الیکٹرک کریمیٹوریوم میں سوشمہ سوراج کی آخری رسومات ادا کی گئی بتا دیں کہ منگل کی رات دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی وہ اسپتال میں تھی اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کے بعد انہوں نے ایمس اسپتال میں اپنی آخری سانس لی ان کی ناش کو بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر میں آج صوبہ رکھا گیا جہاں لوگوں نے ان کا آخری دیدار کیا غور طلب ہے کہ سوشمہ سوراج پیشے سے وکیل تھی وہ پہلی مرتبہ انیس سو ستتر میں پچیس سال کی عمر میں ہریانہ اسیمبلی کے لیے منتخب ہوئی تھی اور سب سے کم عمر وزیر بنی تھی ناریندر موڈی کی کابینا میں سال 2014 سے 2019 تک وزیر خارجہ رہی وہ دلی کی چیف منشٹر بھی رہ چکی ہیں